فارمنگ سیملیٹر ٹوانٹی تھری میں یہ ایک بدترین قسم کا فیلڈ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر پوسیبل پرابلم ہے اس میں جو ہے وہ ویڈ ہے اس میں نیڈز پلائنگ ہے اور اس میں جو ہے وہ فرڈیلائزیشن بھی زیرو ہے جبکہ پچھلی دفعہ جب میں نے اس فیلڈ کو ہارپسٹ کیا تھا تو مجھے صرف ایٹی پرسنٹ ییلڈ بونس مل رہا تھا ابھی یہاں پہ دیکھو اس فیلڈ کے ساتھ ہر کرترہ کی پرابلم ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ 100% ییلڈ بونس لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے یہ ایک پلو یا پھر سب سوئلر جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ایک سپریر تاکہ اپنی فصلوں سے ویڈز جو ہے وہ ختم کر سکو اس کے بعد آپ کو ایک سپریڈر چاہیے تاکہ فرٹیلائز کر سکو کرسکو اور ایک سیڈر تو افکورس چاہیے ہوگا تاکہ آپ جو ہے وہ کرو پلانٹ کر سکو تو یہ ساری بیسک سی چیزیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا ان سبی چیزوں کا سو سب سے پہلے تو آپ نے ایک پلو لے لینا ہے اگر ایک ایسے فیلڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کو پلویں چاہیے سو آپ نے یہاں تو پلو اس کے اوپر یوز کر لینا ہے یا سب سولر یوز کر لینا ہے دونوں کے اپنے فائدے اپنے نقصانات ہیں آگے چل کے میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پلو کے کیا فائدے کیا نقصان ہے اور سب سولر کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس مکورمک ٹریکٹر کے پیچھے یہ پلو ڈال کے جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں اور بہت ہی زبردست قسم کا یہاں پہ ٹیکسچر نکل کے آ رہا ہے پلوڈ فیلڈ کا جو کہ بہت ہی زبردست قسم کا لگ رہا ہے اور ابھی تک کے لیے کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں آ رہی سو یہاں پہ ہلپر ہائر کر کے میں دکھا دیتا ہوں سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس فیلڈ کو صرف اور صرف فرٹیلائزر کے دو لیول چا ہی ہیں ایک تو لیول اسی وقت ہو جائے گا جب ہم اپنی کرو پلانٹ کریں گے اور ایک بعد میں ہو جائے گا اور ساتھ ہی اس کے فرسٹ پوسیبل کنڈیشنز بھی ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم ایک سب سوئلر بھی اس ٹریکٹر کے پیچھے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور آدھا یہ فیلڈ بیسیکلی جو ہے اس میں ہم سب سوئلر یوز کریں گے اور آدھے فیلڈ میں جو ہے وہ ہم پلو یوز کریں گے اور میں آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ کو دونوں کے فائدے اور نقصانات جو ہے وہ میں دکھا س ہوں سو اب اس جو ہونڈے ٹریکٹر کے پیچھے ہے تو ظلم ہی ویسے لیکن چلو اس جو ہونڈے ٹریکٹر کے پیچھے یہ جو ہے وہ سب سوئلر ہم نے اٹیج کر دیا ہے اور اب یہ والا ٹریکٹر جو ہے وہ اس سب سوئلر کو پول کرے گا اور کرتے ہیں جی یہاں پہ آپ دیکھ ستے پہلی بات تو ٹیکسچر میں خاصا فرق ہے دونوں کے لوگ کا ٹیکسچر اور ہے اس کا اور ہے یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے فیلڈ کو کلٹیویٹ کیا ہوا ہے اور وہ بھی شیلو کلٹ کلٹیویٹر ہوتا ہے وہ بہت ہی ڈیپ آہ جو ہے وہ ٹیکسچر دیتا ہے لیکن یہ والا جو ٹیکسچر ہے سب سوئلر کا یہ بالکل شیلو کلٹیویٹر والا جو ہے وہ ٹیکسچر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے سو گئیز یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ پلوئنگ تقریباً کمپلیٹ کر چکے ہیں آدھے پہ ہم نے سب سوئلر یوز کر لیا ہے آدھے کے اوپر جو ہے پلوئنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے پلانٹ کرنا یہاں ہے وہ پلانٹ کر رہا جاتے ہیں وہ آپ کو کوس اپنے میں کمپلانٹ کر رہا ہے ہموں میں اور اس کیوئیٹر کی اس سٹیٹس ہے اور اس کے بعد ہمیں جوے وہ کیا کر는 پڑے گا یہ کیلڈ کتنا ہے پلانٹ کرنے کے بعد کیونکہ یہ ساتھ ساتھ فرٹیلائز بھی کر رہا ہے ایک لیول سو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آرائٹ سو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جہاں پہ ہم نے پلانٹ کر لیا یہاں پہ سیونٹی پرسنٹ ہمیں یلڈ بونس مل رہا ہے اس کا مرلوہ ہے کہ ہم نے صرف ایک اور بار اس فیلڈ کو فرٹیلائز کرنا ہے and that's it آرائٹ سو یہاں پہ کام ہم تھوڑا سا جلدی ریپ اپ کرنے کے لیے ہم فیلڈ کے دوسرے انڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک اور سیڈر جو ہے وہ لگا دیتے تاکہ جلدی جلدی سے وہ پلانٹ کر دے اور ہمارا جو ہے وہ فائنل جو پروسس ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ جلدی سے بن جائے اور یہاں پہ بھی میں اگین کنولا پلانٹ کر رہا ہوں اور اگین یہ بھی فرٹیلائز بھی کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ سو گائز یہاں پہ میں دکھاتا ہوں آپ کو سب سولر کا بڑا ڈرابیک تو یہ وہ ایریا جہاں پہ ہم نے پلو یوز کیا تھا کوئی ویڈ نہیں ہے جبکہ یہ والا وہ ایریا ہے فیلڈ کا جہاں پہ ہم نے سب سولر یوز کیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈز جو ہے وہ اگی پڑی ہیں سو سب سولر کا ڈاؤن سائیڈ یہ ہی ہے کہ وہ ویڈز سکل نہیں کرتا جبکہ پلو جو ہے وہ ویڈز ختم کر دیتا ہے تو اگر آپ نے پلو یوز کیا ہے سو فس ٹائم جب آپ کوئی بھی کرو پلانٹ کرو گے سو اس فیلڈ میں جو ہے وہ ویڈز نہیں اگیں گی اس سے اگلے باری میں جو ہے وہ اگیں گی یہاں پہ بھی میں اگر اس کو فرٹیلائز کر دیتا ہوں نا تو یہاں پہ میرا ٹیکنیکلی کام ختم ہو جاتا ہے اس فیلڈ کے اوپر جہاں پہ میں نے جس پورشن کے اوپر میں نے جو ہے وہ پلو یوز کیا تھا سو وہاں پہ ایک اور لیول فرٹیلائز کرنے کے بعد میرا کام ہو جائے گا ختم کیونکہ وہاں پہ مجھے ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ یلڈ ملنا شروع ہو جائے گا جبکہ وہ پارٹ فیلڈ کا جہاں پہ ہم نے سب سولر یوز کیا تھا وہاں پہ ابھی پھر اس کے بعد جب تک ہم ویڈز ختم نہیں کریں گے ہمیں ہنڈر پرسنٹ یلڈ بونس جو ہے وہ نہیں ملے گا تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دونوں کا لائیو کمپیریزن کے کیا جو ہے وہ سین چڑھ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنولا سے زیادہ تگری جو ہے وہ ویڈز ہوگی ہوئی ہیں اور سارے کے سارے ملک کے ایسے لگ رہا ہے کہ ریسورس جو ہے وہ ویڈز اکھا رہے ہیں کنولا تو جو ہے وہ نظر ہی نہیں آرہا پروپرلی سو یہ تقریبا جو ہے وہ سچویشن ہے یہاں پہ آرہیٹ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا سچویشن یہاں پہ آپ دیکھ ساتے ہیں ہنڈر پرسنٹ بلکل جو ہے وہ ہمیں یلڈ بونس ملنا شروع ہو چکا ہے اس سائیڈ کے اوپر جہاں پہ ہم نے جو ہے وہ پلو یوز کیا تھا اور جبکہ ہم نے اگر سب سولر والے ایریا پہ بھی ہنڈر پرسنٹ یلڈ بونس لینا ہے تو سب سے پہلے تو بھئی اس کی جو ہے وہ ویڈز ختم کرنی پڑیں گی پھر ہی جا کے وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ یلڈ بونس جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سو ابھی جلدی سے یہ ہر بھی سائیڈ جو ہے وہ یہاں پہ یوز کر لیتا ہے سو یہ بیسیکلی فلو سب سولر کے ویے سے آپ کو ایک ایک ایکسٹر سٹیپ جو ہے وہ لینا پڑے گا اگر آپ نے سب سولر یوز کرنا ہے وہ آپ فرانٹ پہ آپ کو رینج سوڑی سی زیادہ دے دیتا ہے لیکن اس کا پھر بعد میں ڈراب ہے کہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پھر بعد میں یہ ہر بھی سائیڈ یوز کرنا پیدا تھا اتنا ٹائم آپ کا ادھر لگ جاتا ہے جتنا آپ نے اس کی رینج سے جو ہے وہ سیو کیا تھا سو میں پرسنلی اگر میرے پاس ایک چھوٹا فیلڈ ہے اس کے اوپر میں پرسنلی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پلو یوز کروں گا اور اگر میرے پاس بڑا فیلڈ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں سب سولر یوز کر لوں گا کیونکہ پھر اتنا بڑے فیلڈ کے اوپر جو ہے وہ پلو تھوڑا سا زیادہ ہی چھوٹا ہو جاتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہر بھی سائیڈ یوز کرنے کے بعد ہمیں اس فیلڈ کے اوپر بھی جو پارٹ کے اوپر بھی جو ہندر پرسنٹ یلد مل رہا ہے جبکہ یہاں پہ پہلے ایٹی پرسنٹ یلد شو ہو رہا تھا سو گائز یہ تھی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو دکھایا کہ کیسے آپ اپنے فیلڈ سے وان ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ یلڈ بونس لے سکتے ہیں آپ نے پلوئنگ کرنی ہے سب سے پہلے اس کے بعد کروپ پلانٹ کرنی ہے پھر فرٹلائز کرنا ہے اور پھر اگر ویڈز بھی ہوگی پڑی ہیں سو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہر بھی سائیڈ یوز کرنا ہے and that's how you get وان ہنڈر پرسنٹ یلڈ بونس امید کرتا ہوں آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا نئے چینل پر سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں آپ سے اگلی وڈیو میں بائی بائی